میں نے بزو کیا ہے تیمم نہیں کیا وآلیکم السلام کا حقدار وہ بھی ہے جس نے آج تک السلام علیکم نہیں کیا عدب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے اس سوچ میں مت رہنا نگریہ کے مسلمانوں اس سوچ میں مت رہنا نگریہ کے مسلمانوں وہ محترم ہے جو پہلے سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے میمبر رسول پر ایک سے ایک عظیم ہستیاں یہاں پر جلوہ فرما ہے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف ان کا پریچے اس طریقے سے کرانا چاہیتا ہوں آپ کی بستی کے آپ کے گاؤں کے آپ کی مسجد کے امام صاحب عبلہ مددز اللہ علیہ و القدسی حافظ زبیر علم صاحب عبلہ اور بہی پر بہت اچھی تقریر کرنے والے جناب حضرت علامہ مولانا مستقیم رضا صاحب عبلہ مددز اللہ علیہ و القدسی بہی پر بھائی عزیزم حافظ عاصف رضا صاحب عبلہ اور بہی پر قصبہ شیرگڑ کے جامعہ مسجد کے امام صاحب عبلہ جناب حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب عبلہ بہی پر اوربی طلبہ اکرام و دیگر علماء اکرام تشریف رکھتے گئے سب کی دعاوں کا سہارہ لیتے ہوئے تحسینی اپنی نظامت کا غاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے سے کرتا ہے آئیے دل لگائیے گمبت خضرہ کی جانب اور محبت سے پڑھی اللہ ہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ احبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسے مجھے چہرے پیچھے کے دکھائی تو نہیں دے رہے ہیں لیکن یہاں پر جو بھی بیٹھا ہے وہ میرا مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے آپ لوگ کنجوسی مت کرنا بلکہ اگر ان دونوں ہاتھوں کو خدا کی نعمت سمجھتے ہو تو میرے بھائیو جتنی زیادہ چاہو آپ لیکیا کما سکتے ہو چہرے تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن محبت سے بولتے رہیے گا سبان اللہ کیونکہ جب آپ سبان اللہ بولیں گے تو مجمع میں نہیں بلکہ پوری پستی میں یہ کوہرام برپا ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہم جلسے مصطفیٰ میں بیٹھے تھے بہا پر نبی کے دیوانے اتنی زور سے سبان اللہ بول رہے تھے کہ سبان اللہ کی آواز نگریاں کے پار بھی جا رہی تھی محبت سے بولیے سبان اللہ اور شیر سننی جئے پہلے زمزم سے زبا اپنی دھولا کرتی ہے پہلے زمزم سے زبا اپنی دھولا کرتی ہے نام محمد تتلیہ جو لیا کرتی ہے جن کے مکانوں پر لکھا گئے میرے خوص کا نام برکتیں 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 ان کے مکانوں میں رہا کرتی ہیں حضرات بیکی آپ لوگ کنجوسی سے کام بکھ لینا بہت اچھے سوئے مذہبے کو میں جگانا جائیتا ہوں اب میں دیکھنا یہ چاہیتا ہوں آپ کی سماتوں تک ایسا شیر پہنچا رہا ہوں قسم خدا کی آپ کے دلوں کو چیرتا ہوا گمبدِ خضرہ کی جانی پہنچے گا اور پورا مجمع محبت سے بولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ شیر سولیجیے محبت سے بولیے یا رسول اللہ حسن لٹاتی رات چلی ہے ارے جھوم رہے گے ارش پہ جلبے جھوم رہے گے ارش پہ جلبے کیوں پیارے نبی کی بات چلی ہے آئیے آپ کی سماتوں کی دہلیز تک ناتے سرور گورن صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لئے بہت ہی پیاری آواز کے مالک کو میں دابت سخن دینے جا رہا ہوں جسے کہ میری مراد جناب بھائی عزیزم محمد عاصف علیہ صاحب قبلہ سے ہے وہ آئے ارنہ تیس سرور گورنین سے ہم سامائیں کہ قلوب کو منبر و مجلہ فرمائے آپ لوگ یہ پوری نگریاں کے مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ جلسہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ میں چالو ہو چکا ہے اور آپ کو ایک کے بعد ایک بہت بہترین شورہ اور بہترین بہت بہترین خطبہ آپ کو سننے کے لیے ملیں گے اور قسم خدا کی میں آپ کو یہ بات بتا دوں آپ جلسہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہو یہاں پر جو آپ لے کر کے جاؤ گے وہ آپ قیمتی چیز لے کر کے جاؤ گے ایک ایک چیز ہیرے کے برابر ہوگی اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں جلسہ مصطفیٰ سے نبی کا دیوانہ عشق لے کے اڑتا ہے محبت لے کے اڑتا ہے آپ محبت سے نعرہ لگا لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خوصیت نعرہ رسالت سائے زمین نگریہ کلا نعرہ تکبیر